کچھ آراجک طتوں کے دوارہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ سنگرس ہوا ہے وہاں پر اور کچھ پولیس کے لوگوں کو پرساسن کے لوگوں کو چھوٹے آئی ہیں وہاں پر ابھی تتکال انہیں کمپنیاں پولیس کی اور کندری بلوں کی بھیجی جا رہی ہے سبی سے سانتی بنانے کا ہم نے اپیل کی ہے کرکیو لگا دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں دنگائی ہوں گے جو بھی اس پرکار کا اتھکرمن کاری ہوں گے جنہوں نے آگجنی کی ہے ان کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی اور اتراخن کے پور مکہ منتری حریش راوت جی وارسات جڑے ہیں حریش راوت جی آجوکہ پڑی کانگریس کے نیتا وارش کانگریسی نیتا حریش راوت جی آپ تو ہر ایک گلی ہر ایک پکڈنڈی کو پہچانتے ہیں اتراخن کے لیکن حلدوانی میں جو ہوا یہ واقعی آج کا دن جو ہے وہ بہتر نہیں پہاڑ کے لیے کیا پرتکریا ہوگی یہ بہت دکھت ہے ہم بہت سب دھنیز بات سے اور حلدوانی ہماری بہت ہی سانت اور بہت ہی ایک بھائیچارے والی وہ ہے ہماری راتہ ہماری ایکنومک کیپٹل ہے حلدوانی ہماری شان ہے اتراخن کا بیمان ہے حلدوانی حلدوانی میں اس طرح کی سیتی پیدا نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سمع میں اس پر زیادہ چپڑی نہیں کرنا چاہوں گا میں کیول شانت کی اپیل کرنا چاہوں گا سب ہی پکسوں سے کوئی اتران کا بیوار نہ کر جتنا ہو گیا یہ ہم کو سرمشار کرنے کے لئے اور دکھی کرنے کے لئے کافی ہے کوئی بھی آگے ایسی چیز نہ ہو جس سے اتران فیلے اس کا پرتیک پکس کو دھان نکھنا چاہیے شاہشن بھی سہیم رکھیں اور دوسرے لوگوں سے بھی میری پاپنا ہے کہ وہ سامتی رکھیں اور کیا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ راجنیت نہ ہو بلکل نہ تو راجنیت ہونی چاہیے نہ آپ کوئی کوئی رکھتی جو ہے غلط اتران فیلائیں نہ فائیں فیلائیں اور پورا پورا سب کو اس میں صحیح کرنا چاہیے اور میں میں نے ستانی لوگوں سے باتچیت کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں سے میری باتچیت ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے لوگوں سے باتچیت کر رہی ہے ستیتی کو ڈیفیوز کرنے میں ایک ایک آدمی ون ون مین کونٹیکٹ کر کے کہ ہم حضوانی کا واسطہ دیکھ کر کے لوگوں سے بات کریں گے تو پھر ہماری چووویس گھنٹے گنڈر پورانی حضوانی بن جائے گی جس حضوانی کو ہم سب کو نافت دیں کیا یہ مان لیا جائے کہ پولیس کی کاروائی ہے پرشاستک کاروائی کو سوالوں کے گھیرے میں نہیں لائے جائے گا یہ سمجھ میں یہ سب باتوں پر نہیں جانا چاہتا میں کیولی چاہتا ہوں کہ تتکالی کا آل ستہ ہے کہ دونوں پرکس سیم رکھیں اور شانتی رکھیں بہت بہت دنیواد حریش شراؤت جی نیزر سٹیٹ کے ساتھ جنڈنے کے لیے اپنی پرتکلیاں دینے کے لیے تو پور مکھمنتری اتراخن حریش شراؤت ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیم رکھے لوگ اور رہ پرشانسلیک عملہ اپنی طریقے سے جو کاروائی کر رہا ہے سیمیت طریقے سے کاروائی ہو لیکن سوال کئی ہے سوال یہ کہ جس طریقے سے ابید اتکرمڑ پر کاروائی کی گئی تو ایک پکش کو اتنا ناغوار کیوں گزرا پہلے پتھراؤ پھر آگ لگا دی گئی ارون جیتلک جی آپ نے سنا کرن مہارا کو پردیش دھکش اور پور مکھمنتری کاروائی کی ورود میں وہاں کچھ اپدروی عراجک پتھووں دوارا پتھاو کیا گیا آگزنی کی گئی اور ان کے پاس شد یہ بھی سوچنا ہے کہ اویہ دسلاؤں سے انہوں نے پولیس اور پرشاسن پر فائرنگ بھی کی اور کچھ پولیس کے گاڑیوں کو جلانے کی سوچنا ہے تھانے کے آس پاس بھی توڑ پھول اور آگزنی کی سوچنا ہے تو گھٹنا کی جیسے ہی سوچنا ملی وہاں ترنت جو ہمارے ڈی آئی جی کماؤں ہیں وہ بھی موقع پہ پہ پہنچے اور آس پاس کے جنپدوں سے اترک پولیس بل بھی وہاں بھیجا گیا ہے اور ساتھی ساتھ راج سرکار دوارا ایم ایچے سے اس میں اترک پولیس بل کی مانگ بھی کی گئی اور چار کمپنی ہمیں ایڈیشنل سینٹرل فورسز بھی تتکال ایم ایچے دوارا اپلپت کرا دی گئی ہیں اور اس گھٹنا کی گھرتا کو دیکھتے ہوئے مانگ مخمنتری جی دوارا اپنے آواز پر تھوڑی دیر پہلے ایک آپات کالین بیٹھک بلائی گئی اس بیٹھک میں مانگ مخمنتری جی کی ادھیشتہ میں مکسچے مہودے میں ہمارے ایڈی جی لائن آرڈر اور سوچنا ندیشت ہم سبھی لوگ وہاں تھے اور ستھی کا جائزہ لیا گیا اور ابھی فیلحال ستھی وہاں پہ نیانترن میں ہے جو جانکاری مجھے ابھی تک ملی ہے کئی سنخیہ میں جو پولیس کرمی اور پرشاسن کے لوگ چوٹل ہوئے ہیں ان کو وہاں ستھانی اسپطالوں میں داخلہ کرایا گیا ہے فیلحال کسی کیجولٹی کی سوچنا نہیں ہے ستھی جہاں تک میری جانکاری ہے تناپون ہے پر نیانترن میں ہے اور ہم لوگ کے پاس اس پورے گھٹنا کرم کی ڈیٹیل ستھانی فوٹیج ہے اور آنے والے اس کو اس گھٹنا کو مانی مخمنتری جی دوارہ راج سرکار دوارہ بہت گمبیرتہ سے لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو بھی اپدروی تطو اس گھٹنا کے پیچھے تھے ان کو چنہت کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی تو سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی حالانکہ اس سے پہلے سی ایم تھامی کی بیٹھا کاروائی کی ساتھ نردیشت کیا ہے لگاتار ہمارے ساتھ مہمان جڑے وی ارون جی آپ کی باتوں کو حالانکہ کسی پکش کو چپ سکتی ہے آپ نے بیباکی سے یہ بات کہی لیکن جو چیزیں ہیں جو واسپکتہ ہے جو دھراتل پر چیزیں دیکھی جاتی ہیں نہ ہمارے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں پترکار